چھوٹی سی گڑیا اور ہمارے نچار کے تیسردار شریف چندر محمد جی دیم پرجورد کرتے ہوئے جاندار تالیاں سے سوابت کریں ماتا سرسوٹی ہمارے کائے کو پھرن کریں جوالا ماتا جس طرح یہ دیم پاپ نے پرجورد کیا اسی طرح ہمارے سبی پاپ اسی دیم کی طرح ہلکے ہوکے جلد کر پھرشی میں بڑھلتے رہیں بہت اچھے اچھے کاریکرم آج آپ کے سمکش رکھے گئے ہیں مکہ تھیوں دے بتانا چاہیں گے کہ یہاں کاریکرم یہاں پر پچھلے چولیس سالوں سے یہاں لگاتار کیا جا رہا ہے اسی سٹیج پر کیا جا رہا ہے اور کئی کلا کر یہاں سے چلے بھی گئے ہیں کچھ ہمارے بیچ میں ہے اور کافی بزرگوں نے اس پرمپرا کو سمجھوے رکھا تھا اور ہم نے بھی اسی پرمپرا کو سمجھوے رکھا میں ڈریکٹر شریرام لیلہ منچن سنجھے چوہان جی سے نیوے دنکر کا ہوں کی وہ مکہ تھی کے سمبان میں انہیں پیچ پینا کر سمبانک کریں جائے شریرام یہاں کارے گرم مہیشور سنگرا کے سانتیاں میں ان کو انگسنگ رکھ کر رام نلہ کا آجن کیا جا رہا ہے اور ہم نے تاکیش جی سے نیوے دنکر میں نگو کی وہ ہمارے پادر نیاں گروہ جی سنجھے چوہان جی کو بیچ پینا کر سمبانک کریں میں ڈریکٹر شریرام لیلہ جی سے نیوے دنکر میں بیچ پینا کر سمبانک کریں میں ڈریکٹر شریرام لیلہ جی سے نیوے دنکر کرتا ہوں کی ان کے سمبان میں ڈریکٹر شریرام لیلہ جی کو بیچ پینایں میں ڈریکٹر شریرام لیلہ جیسی لیکن ہمارے میں مکتبھی مودا اسے چاہوں گا کہ ہمارے کرم کے سمبان میں دو شد کہیں اور اب ہم آپ کے شدوں کو انگرہن کریں گے اور ہمارے سب کلا کروں کو بھی ہنسلا بڑھے گا جائے ہلو جے شریرا میں ابھی کہہی ہی رہا کہ آپ کے درس گلت کو دیکھتے ہوئے اندر بھگوان نہیں بولا کہ رام لیلا ہوگی اندر لیلا نہیں ہوگی تو سر پرتل بہت ہی سمانی ہمارے ہمارے بہت کریبی بھروس اور میرے سیوگی بلویر جی میرے ساتھ میری پتنی آئی شریف نیلام حاگو جی سائشا وائس منچ محبتی سبھی لوگوں کو میں سرپتم نوراترو کی بہت بہت شب کامنا ہے بہت 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 آپ کی اس چوالیس سالوں کی جو میں ہیں جو آپ کا سنکلποι ہے اس سے جو بہت بہت بڑا سنکڑ بارش کا سوگ اس کے لئے میں سنجھے سر پھوکے کی سنجھے سر پچھلی بار میں مجھے ملے تھے اور میں کہہ رہا تھا آپ تب ہی ملتے ہیں جب یہ رام للا ہوتی ہے رکی سر اور پوری منڈلی جو ہے جو رام للا جو منچر کرتی ہے ان کو بہت 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 دینا چاہتا ہوں آپ سبھی جو ہے ہمارے کلچر کو ہماری سنسکیتی کو اور ہمارے اتیاطمک ویچاروں کو آگے لے جانے کا ایک پھرینہ سروت بنے ہوئے ہیں سوشل میڈیا اور ٹیلی ویجن کی اس دور میں آپ نہ کے وہ انستانیے کلاکاروں کا جو ہنر ہے اسے لکھا رہے ہیں بلکہ بھگوان رام جو پہلے اور اس سمجھ کے جو مہاپوروش ہم سبھی کو جو شکشہ دے گئے ہیں جو ان کے جیون سے ہمیں سیکھنا چاہیے وہ کہیں نہ کہیں سوشل میڈیا کے ماندینوں کے کارن جو ہے آپ ٹھیکہ پڑھتا جا رہا ہے اور آپ اس کے پرنیتہ ہے آپ سنچارک بنے ہوئے ہیں اس کے لیے آپ کو بہت 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 آئی اور آپ نیرنتر اس کام کو کرتے رہیں سماج کا کام ہے دھرم کا کام ہے نیرنتر کرتے رہیں اس کے لیے میری بہت بہت شکہ آمنا ہے اور ہمیں آمنتریز کرنے کے لیے آپ کا بہت 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 جے شریف ملوک آپ یہاں آئے بہتے آپ کا بہت بہت آواز آپ یہاں آئے اور آپ نے ہمیں اندروت کیا میں آپ سے نمیزن کرتا ہوں کہ ہمارے کلاکاروں کے سموان میں ان کے خونسلہ بڑھانے کے دیئے دو شب سے ضرور انگلی نہ کریں جائے شریرہ جائے شریرہ سبھی یہاں پہ اپستت گھٹیوب ہو میرا سب ریم نمسکار رام لیلا کا جو ایک پاونس مہا رہا ہے اس کے لئے آپ نے میرے کو امنتر کیا اور اس کی جو شروعات ہوئی ہے یہ میرے ہاتھوں کی بھی ہے اس کے لئے میں آپ سب کا آبھاری رہوں گا ہمیشہ ہی کیونکہ یہ بہت ہی پاونکار ہے ایسے تو میں ہمیشہ کبھی اتنا زیادہ بولتا نہیں ہوں پر رام لیلا کے بارے میں تھوڑا سا میں ضرور بولنا چاہوں گا کیونکہ میرے جیون میں رما ایک بہت ہی مہت پون یوگ دانگا ہے اس کے لئے میں اس لئے کہنا چاہوں گا کیونکہ جب سب سے پہلے مجھے رمائن کے بارے میں میرے پتاچی نے بتایا تھا کے بارے میں میرے پتاچی نے مجھے یہ بتایا تھا کی جو رام تھے وہ مریادہ پرشوتم پرشوتم تھے بس اتنا ہی انہوں نے مجھے بولا اور انہوں نے بیڑا اپنے دیکھنا کیونکہ کیونکہ مریادہ پرشوتم کہا گیا تو اس کے بعد میں نے کھوہ جاننے کی توشش کی کہ رام جی کے مریادہ پرشوتم کیوں کہا گیا اور حنوان جی کو پرن بکت کیوں کہا گیا تو رام جی کے مریادہ پرشوتم کہنے کے بارے میں جب میں نے جاننے کی کوشش کی تو میں دیکھا کہ رام جی نے بینا کسی ملوک کوئی بھی دل میں کوئی بھی ان کے کبھی بھی ایسا کچھ نہیں رہا جب درشتر جی نے ایک مچن دیا تھا کہ گئی ماتا کو کہ جو بھی آپ کو چاہیے میں آپ کو دینے کے لئے تیار دیا تو انہوں نے جو مانگا اس میں چونہ سال کا ونواس بھی تھا رام جی کے لئے پر تو رام جی نے کبھی ایسی بات نہیں گئی کبھی اپنے پیتا جی سے کوئی پرشن نہیں کیا کس لیے پرشن کے انہوں نے چونہ سال کا ونواس لے دیا تو آج کے ہمارے یوں میں ماتا پیتا کے لئے اتنا ستکار کرنا بہت بڑی باق ہے اگر ہم آدھا بھی رام جی کا اپنے جیون میں لا سکے اور اپنے ماتا پیتا کی سیوہ کر سکے تو اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوگی اور وہ ہی حرمان جی میرے لئے تو پربو رہے ہیں کیونکہ میں ان کا بھکت رہا اور آج بھی اور ہمیتہ بھی رہو گا اور اس کی وجہ بھی ہے کہ میں جب بھی زندگی ہے میرے کوئی بھی مشکل آئی کبھی میں بیمار ہوا کبھی پڑھائی میں من نہیں لگا کبھی کوئی بھی بات ہوئی تو میں آپ پہلے حرمان جی کو بولتا تھا کی پربو میری رکشہ آپ نے کرنی ہے اور آج مجھے کبھی بھی 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 کیا انہوں نے اور میں پربو کا ہمیشہ ہی اپاری رہو گا اور آپ سب سے بھی یہ بنتی کرو گا حرمان جی اور شیرام کے جو ان کے پچن ہیں اُن پر چل کر اپنی زندگی کا نروا کرے اور ان کی طرح بننے کی کوشش کرے تاکہ اپنی سنسکرٹی آگے بن سکے اور اچھے انسان بن سکے اور اچھے انسان کی جو ایک پڑی باشا ہے اور مریادہ پرشوت اور حنوان جی ہے تو دھنے آگا آپ سب کا جائے شنیدہ میں کہتا تھے ہی مہدے میں بہت اچھی باتیں کہیں کہ مریادہ پرشوتن شہرام جددہ جی پرشوت سے بھی پرشوت سے بھی اپنی پرشوتن بہتوان شہرام جددہ جی اور ان کے پرم بکت حنوان جی ان کے پچنوں پر چلنا چاہیے جیسا موسیقا موسیقا